بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم بہت ہی اچھی سی ایک ریمیڈی لے کے آئے ہیں خوبصورت سکن کس کو اچھی نہیں لگتی ہے جھریوں سے پاک شراف شفاف جلد کس کو اچھی نہیں لگتی ہے کوئی دعب دبا نہ ہو چہرے کے اوپر جھریان پلکل بھی نہ ہو وقت سے پہلے جن کی جھریان آ جاتی ہیں وہ بہت ساری ریمیڈیز وغیرہ استعمال کرتی ہیں بہت زیادہ گھریلو جو ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ہم بہت زیادہ ماسک وغیرہ لگاتے ہیں یا ہم کوئی فیشل وغیرہ اس طرح کا ٹائٹننگ فیشل ہم کر لیتے ہیں یا ہم کوئی اس طرح کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ جس سے ہماری سکین کی جو وقت سے پہلے جھریان آ جاتی ہیں چہرے کے اوپر ونگتلز پڑ جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہماری سکین بلکل صاف ستری نظر آئے اس کے لیے ہم بہت سارے ہم ٹریٹمنٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں کہ ہماری جھریانا پڑے آج میں آپ کو ایک ایسی ریمیڈی بتا رہی ہوں جو آپ کو کبھی بھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی یوسپل سی ریمیڈی ہے اور بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آٹا لے لینا ہے آٹا جو ہے وہ آپ رائز فلور بھی لے سکتے ہیں اور جو عام ہم گندم کاٹا استعمال کرتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں سب سے جو خاص چیز ہے اس کے اندر جائے گی نشاستہ نشاستہ کون سٹارچ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ گھر کا بنا ہوا نشاستہ ہے اگر آپ نے میری ریسپی نہیں دیکھی تو میں سکرین کے لاسٹ میں آپ کو یہ نشاستے کی ریسپی دے دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نشاستہ اور آٹے کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس میں ہاف لیمن آپ نے کٹ کے لینا ہے یہ گلیسرین گلیسرین کو آپ نے ہاف ٹیبل سپون اس میں ایڈ کرنا ہے گلیسرین سے موسچرائز ہوگا آپ کا چہرہ اور بہت ہی اچھا بہت ہی سمودھ سا ہوگا اور اس کو فیس ٹائٹننگ ماسک کہتے ہیں اس کو آپ بہت آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ایلویرہ جیلس میں جائے گا اگر آپ تازہ ایلویرہ وہ ڈالتے ہیں تو وہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں سیپ کا سرکا ہاف ٹی سپون جائے گا اور ون ٹی سپون اس میں ون ٹیبل سپون سوری اس میں جائے گا جی ہمارا یہ جو روز بارٹر ہوتا ہے اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے سمودھ سا اس کا پیسٹ بنا لینا ہے جو آپ کی سکین پر رہ سکے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے اپنی سکین کے اوپر لگا رہنے دینا ہے اور آپ نے بالکل آرام سے سو جانا ہے اس ماسک کو آپ نے لگا کے سونے کا میں اس لئے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ آپ نے کم سے کم ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کو آپ نے لگا رہنے دینا ہے اور بالکل آپ نے ریلیکس اس کو کر دینا ہے اور بعد میں آپ نے اس کو نیم گرم پانی سے واش کر لینا ہے اور یہ ریمیڈی آپ نے ہفتے میں دو دفع استعمال کرنی ہے اس طرح آپ کی جو رنکلز آپ کی جھریان جو پڑ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی